بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ بھی بینک کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور حلال ریٹرنز حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ بینک کی ریکوائرمنٹس کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں جس وجہ سے آپ انویسمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ جی میرے سے تو ریکوائرمنٹس ہی نہیں پوری ہوں گی اب اس میں جو مین مسئلہ یہ آتا ہے لوگوں کو کچھ پروف آف انکم کا ایشیو آتا ہے تو یہاں پہ آج جو میں اکاؤنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں فرسٹ افال تو یہ حلال ریٹرنز آپ کو دے گا دوسرا یہاں پہ لیمیٹڈ پروف کہہ لیں یا نہ ہونے کے برابر آپ کو انکم پروف دینا نہیں پڑتا ہے کہ یہ جو پیسہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ تک کیسے پہنچا ہے آپ نے کوئی بزنس کیا ہے یا باہر سے کسی فیملی میمبر نے یا کسی دو سے اشتدار نے پیسے بیجے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنا آئی ڈی کار لے کے جائیں اور اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور انویسٹمنٹ کریں اور حلال ریٹرنز حاصل کریں اور چھوٹے موٹے حلال ریٹرنز نہیں بلکہ میزان بینک کے دوسرے اکاؤنٹ کی بنسبت یہ سب سے زیادہ ریٹرنز بھی آپ کو دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پروف کم دینے پڑھ رہے ہیں تو ریٹرن کم دیکھنے کو ملے گا ریٹرنز بھی آپ کو باقی میزان بینک کے اکاؤنٹ سے زیادہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کا نام بھی اسی طرح ہی رکھا گیا ہے آسان سیونگ اکاؤنٹ اور یہاں پہ سب سے پہلی جو ان کی ہیڈلائن ہے وہ یہی ہے کہ فارک کسٹمر وید لیمیٹڈ پروف آف سورس آف انکم یہ ریبہ فری ہے سود سے پاک ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لیمیٹڈ پروف آف سورس آف انکم ہوتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں صرف سو روپے کی انویسمنٹ سے آپ لوگ سین ایسی ایس ای ایسی پاسپورٹ نیشنل ایڈی کارڈ یعنی پاکستان کے جو بھی ایڈنٹی ایڈنٹیفیکیشن کارڈز ہوتے ہیں ان کے بحاف پہ آپ جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں پاکستان کا ایڈنٹی کارڈ ہونا لازمی ہے پاکستان کی نیشنلٹی ہونا لازمی ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے ہم اس کے کی فیچرز کی بات کر لیتے ہیں اس میں آپ کو فری چیک بک بھی دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو چیک بک ایشو کی جائے گی اس کے کوئی پیسے نہیں کٹ جاتے ہیں آپ کو پے آرڈرز فری میں ملیں گے انٹرنیٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو ملے گی آپ میزان بینک کی ایپ کو بینہ کسی اضافی چارجز کے استعمال کر سکیں گے آپ کو جو میکسیمم ڈپوزٹ ہے صرف سو روپے سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں آن لین بینکنگ کی سروسز آپ کو ملیں گی اس کے بعد جو پرافٹ ہوگا وہ ڈیلی کیلکولیٹ ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ پہ لیکن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہر ماں بات ٹرانسفر کیا جاتا ہے اب جائری بات ہے کہ آپ کو پروف کم دینا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ کچھ رسٹرکشنز ہوں گی کچھ لیمیٹیشن ہوں گی آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ میکسیمم دس لاکھ سے زیادہ پیسے وڈرانی کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے اور دس لاکھ سے زیادہ آپ یہاں پہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالنے سکتے ہیں مطلب یہاں پہ دس لاکھ کی لیمٹ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر آپ اس سے زیادہ اگر جائیں گے تو پھر آپ کو زہری بات ہے پروف بھی دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس آٹھ دس لاکھ روپیہ ہے اور پروف نہیں ہے تو پھر یہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گا ویزا ڈیبٹ کارڈ بھی آپ کو دیا جائے گا جو کہ گلوبلی ایکسپٹڈ ہے اور آپ لوگ ورلڈ وائرڈ یعنی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں definitely اس کے چارجز لاکو ہوں گے اب پروفر ریٹ کی بات کریں تو اس وقت اس کا جو پروفر ریٹ ہے وہ 15.11% آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پہ میں نے پروفر ریٹ کو بھی اوپن کیا جو کہ لیٹسٹ اکست کے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جو میکسیم پروفر ریٹ ہے وہ اس وقت اسی اکاؤنٹ کا ہے 15.11% یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی اکاؤنٹ کا پروفرٹ ہے باقی جتنے بھی ہیں ان کا پروفرٹ 15 سے آلموسٹ کم ہی ہوگا آپ کو دیکھنے کی ملے گا اس وقت میزان بینک کے ہائی ایس جو پروفر ریٹس ہیں اس کے اندر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اب ہم پروفر ریٹ کو کیلکولیٹ بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں پانچ لاک کی تو آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھئے پانچ لاک آپ نے انویسٹ کیا ملٹیپلائے کریں گے 15.1% آپ کو ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے ون ون اور یہاں پہ پرسنٹیج لگائیں گے تو یہ جی آپ کا منافع بن گیا ہے پچتر ہزار پانچ سو پچاس روپے پانچ لاک کے اوپر اب آپ کو چاہیے مہانہ آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے یہ آپ کے پاس آگیا مہانہ منافع چھ ہزار دو سو پچانوے روپے اب ظاہری بات ہے اس میں سے ویڈھارڈنگ ٹیکس کی ڈیڈیکشن ہوگی فائلر کے لیے پندہ پرسنٹ کا ٹیکس ہے اور نان فائلر کے لیے تیس پرسنٹ کا ٹیکس ہے تو پہلے ہم فائلر کا نکال لیتے ہیں مائنس پندرہ پرسنٹ تو جی یہ آپ کے پاس آ چکا ہے نو سو چوالیس روپے آپ کا ٹیکس کٹا تو پیچھے آپ کے پاس آ گیا پانچ ہزار تین سو اکامن روپے پانچ لاک کے اوپر مہانہ کا منافع اب چھ ہزار دو سو پچانوے تھا ٹیکس کے بعد اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو تیس پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا جو کہ اٹھارہ سو اٹھاسی روپے بنتے ہیں اور آپ کے پاس باقی بچیں گے چار ہزار چار سو چھے روپے تو یہ ہے جی میزان بینگ کا آسان سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ اسے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ اور آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنی نیرس برانچ کو وزٹ کریں اور وہاں پہ ان کو بتائیں کہ میں میزان کا آسان اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں اور صرف اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنا اکاؤنٹ جائے وہ اوپن کروائیں ادروائز آپ اپنا یہاں پہ نام ای میل فون نمبر سٹی اور برانچ نمبر نیرس برانچ اور یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو یہ برانچ کا نمائدہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا اور باقی جو بھی آپ کی کنفیوجن ہے وہ دور کر دے گا اور آپ کو باقی بھی گائیڈ کر دے گا کہ کیسے آپ اس اکاؤنٹ کو ہمارے ہاں آکے اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ لائک کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ